سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا بولو بتاؤ دہرے والے زور سے بولو ہاں کون جائے گا بڑے مفتی بتا ہاں عالم عالم جہنم میں نہیں جائے گا جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا ایندھنم اول من تسعر بھی نار جہنم اول من یدخلو نار جہنم نہیں ہے سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا اول من تسعر بھی سب سے پہلے جس سے جہنم کی آپ کو بھڑکایا جائے گا تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں میرا روان روان کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے میرے پاس کیا جواب ہوگا سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب علامہ صاحب قاری صاحب پھر شہید پھر سخی ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں بچتا لوگوں کی آہوا سب بپرواہ ہو جاؤ رقضن الاللہ من غیر ازار اللہ تقا وعمل المعاد لیتک تحل والعیام مریرت ولیتک تردہ والعنام غضاب ولیت اللذی بینی وبینک عامر وَبَيْنِ وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتَ الشَّرَابِ مِنْ وِدَادِ قَصَافِيَا وَشُرُبِ مِنْ مَاِ الْمَعِينِ السَّرَابُ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنُ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَتْ تُرَابِ تُرَابُ تمہیں اس لئے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں ارے وحوہ ملے اس لئے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیموں پر تمہاری نظر ہو سبر کر جاؤ سابر کرو سابر کرو اعلان کتنا دن رہ گئے ہیں اقتربت الساعت وانشق القمر کامت میں دوری کیا رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ ماضی کے سیغوں میں ساتھ بیان کر رہا اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرت وَإِذَا النَّجُومُنْ قَدَرَت وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَت وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِرَت وَإِذَا الْبِعَارُ سُجِّرَت وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَت وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَت بَأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشَتَت وَإِذَا الْجِحِيمُ صُلِّرَت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَت علمت نفس ما أحضرت إِذَا السَّمَاءُ فُطَرَت وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انْتَفَرَت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت علمت نفس ما قدمت وَأَخَرَت دن ہی کیا رہے گئے ہیں ہاں دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں جب انہیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے اور میرے اللہ آئے گا میرے رب کا عرش آئے گا وَيَحْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ذِن ثَمَانِيَا میرے رب کا ترازو آئے گا وَنَدَوْ مَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور میرے رب کا پل آئے گا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میرے رب کی جہنم آئے گی وَبُرَّ ذِلْجِحِيمُ لِلْغَاوِين میرے رب کی جنت آئے گی وَإِذْلِفْتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيمُ وَبُرَّ ذِلْجِحِيمُ لِلْغَاوِين پھر میرے رب کا اعلان ہوگا یا عبادی اِنِّي أَنْسَتُ لَكُمْ مُنْزًا خَلَقْتُكُمْ الَا يَوْمِ اَحْيَتُكُمْ اَسْمَوْ أَقْوَالُكُمْ وَأَرَا أَفْعَالَكُمْ فَالْيَوْمُ أَنْسِتُ لِلِ میرے بندو تمہیں پیدا کیا تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا آج میرے پاس آئے آج تم سنو گے میں بولوں گا اس حیبت کے وقت میں یَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ الشِّبَى بچہ بوڑا ہو جائے گا بچہ بوڑا ہو جائے گا اور خوف کا عالم ہوگا ہر انسان موت کی تمنہ کرے گا اس وقت ایک اعلان ہوگا این الفقہ اعلان ہو رہا ہے این الفقہ این الائمہ این المؤذنون پہلا اعلان عام دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لئے کہاں ہیں علاماء یہ اعلان ہو رہا ہے کہاں ہیں علاماء اس میں پہلی امتیں یہ امت مشرک تمام امتوں کے علاماء کھڑے ہو جائیں این الائمہ ائمہ مساجد کھڑے ہو جائیں باقی امتیں پیشے رہ گئیں چونکہ کسی امت میں باجمات نماز نہیں تھی انفرادی نماز تھی مسجد نہیں معبد تھا باجمات نماز اس امت کو ملی کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی تصویح وہ اپنے کتاب کے حافظ نہیں تھے کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا لہٰذا ائمہ اس امت کو ملے قرآن اس امت کو ملا حفظ اس امت کو ملا تلاوت اس امت کو ملی رکو اس امت کو ملا کہاں ہیں ائمہ مساجد جو روز بیزت ہوتے ہیں روز این المعذنون اور ازان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے سود خور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے کہاں ہیں ازان دینے والے یہ بھی اس امت کو ملا ہے توفہ چونکہ ازان کسی امت میں نہیں اس امت میں ہے اور المعذن لا جدود فی قبره معذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا قبر کا کیڑا معذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بڑے بڑے سالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپیش گرمی عرارت معذن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی معذن کو قبر کی تپیش ہاتھ نہیں لگا سکتی قبر کا کیڑا معذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میرے رب کے حفاظت ہے اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا اور پھر معذن کو کپڑے پہنائے گا علماء بھی بعد میں شہداء بھی بعد میں صالحین بھی بعد میں معذن ازان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا تو اعلان ہوگا این الفقہ این الائم این المؤذنون کھڑے آؤ آؤ چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بٹھو ان کے لئے ممبر بشائی جائیں ان کے لئے کرسیاں بشائی جائیں ان کو ناشتہ کراؤ میں لوگوں کا حساب بلوں ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگی وہ سیری دکھن دور ہو جائے گی سیری دکھ دلدر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے لوگ کیا جانے دین کیا ہے وہ تو بک گیا ہی ہی مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچا ہے سب کو چھین لیا ہم سے دین کی عظمت گئی دین کی قدریں گئیں دین کی محبت گئی قرآن کی عظمت گئی قرآن کی قدر گئی قرآن والوں کی قدر گئی تو میرے عزیزو اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو میرے نبی نے فرمایا تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا تمہیں اپنے دکھ حل کے محسوس ہوں سب سے بڑی ہستی وجہ کائنات محمد رسول اللہ قلمے کا جزو لازم انتخاب حروف لفظ محمد چار حرف ہے لفظ محمد چار حرف ہیں لفظ احمد چار حرف ہیں اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار بارہ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے احمد کی علف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے قرآن کی الحمد کی علف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا میرے رب